بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زیاولہ خان غازی آج ہم بات کریں گے بچے اور بچیوں کے بارے میں جو کہ بستر کے اوپر پشاب کر دیتے ہیں بستر کے اوپر پشاب عمومن تو چھوٹے بچے کرتے ہیں لیکن اگر عادت پڑی ہوئی ہو تو بڑے بچے بھی بستر کے اوپر پشاب کر دیتے ہیں اور بچیاں بھی پشاب کر دیتے ہیں بچوں کے لیے ہمی پتھا کی دعا الگ ہے اور بچیوں کے لیے ہمی پتھا کی دعا الگ ہے اگر بچیاں بستر کے اوپر پشاب کریں چاہے وہ چھوٹی عمر کی ہو یا بڑی ہو ان کی دعائی بنتی ہے سی پیا سی پیا سکس کے اندر اگر روزانہ رات کو ایک خوراک دے دی جائے تو بچیاں بستر کے اوپر پشاب کرنا ہستہ ہستہ چھوڑ دیتی ہیں اور اگر بچے بستر کے اوپر پشاب کریں چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں تو ان کے لیے دوائی ہے نقص ومیکہ نقص ومیکہ کو بھی چھوٹی طاقتوں میں یعنی کہ چھے کے اندر آپ استعمال کریں تو اس سے بھی کچھ عرصہ استعمال کرنے سے بچے بچیاں پشاب کرنا بند کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کلکیریہ کارب اور سلفر کو بھی ہر روز صبح کے ٹائم ایک ڈوز دے سکتے ہیں اگر تو بچے موٹے تازے ہیں گول مٹول ہیں تو کلکیریہ کارب چھوٹی طاقت کے اندر دیں تو ادروائیز اگر بچے سلیم ہیں تو آپ سلفر کی روزانہ ہی خوراک دیں کچھ عصہ متواتر استعمال کرنے سے یہ بچے بچیاں پشاب کرنا بند کر دیتی ہیں بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیار رکھئے گا اسی طرح کی انفرمیٹیو میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا اللہ حافظ موسیقی